ہلو فرینڈز ایل کے کٹنگ مجھ آپ کا سواگت ہے اور دیکھئے آج میں کیا کام کر رہی ہوں وہ ہی میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہی ہوں اور میں پہلے تو ان کو جو میں نے کٹنگز بگر لگائی تھی تو کٹنگز کچھ مر گئی ہے کچھ میں ریپورٹ کر دی ہیں تو انہی کے ڈبوں کو کھلی کر رہی ہوں میں اور اس میں ملاؤں گی میں تھوڑا سا نیم کھلی نیم کھلی نہیں ہلدی پاوڈر اور کھات یہ دیکھئے میں کھات دال رہی ہوں اور ہلدی پاوڈر ملاؤں گی نیم کھلی میں اپنے پاس ہے نہیں ہے اگر آپ کے پاس ہے تو نیم کھلی جرور ڈالیے گا اور اس کو میں اچھے سے ملا کر اور پھر پہلوں کو ریپورٹ کر دوں گی جو میں نے کٹنگز لگائی تھی جو پلانٹ پٹنگز لگائی ہوں گی اور کچھ بیوی پلانٹ سے پلانٹ بنائے ہوئے تو ان کو میں آج ریپورٹ کر رہی ہوں تو کچھ تو ریپورٹ آج میں نے کر دی گئے اور کچھ رہ گئے تو ان کو میں پھر کروں گی تو پھر ویڈیو ڈالوں گی لیکن ابھی جن کی کر رہے ہیں ان کو پوری دیکھے گا آپ کے سب سمجھ مان جائے گا ریپورٹ کرنے میں کچھ نہیں ہوتا پہلے دنجن ہول میں کچھ ایٹ پتھار یا مٹکے کے ٹکڑے یا گملے کے ٹکڑے رکھ لیجئے پھر ڈالے جی تھوڑی سی سوکی پتی اگر آپ سوکی پتی نہیں تو اکوار کے ٹکڑے ڈال لیجئے گھتہ ڈال لیجئے ٹکڑے کر کے چھٹ چھٹے تو ڈال لیجئے پھر ڈال دیجئے مٹی اور دیکھئے کتنی جوڑ سے نکالنے لگی ہوں لیکن نکل نہیں رہا ہے تو اس کو پھر میں رکھ دیا پھر ڈالا پانی تو بعد میں نکل گیا تو میں نے اس کو کر دیا ریپورٹ اور ایسے ہی پھر میں نے پانی ڈال کے رکھ دیا تھا اور کچھ تو میں نے ایسے نکالے ہیں پودے کیونکہ یہ مٹی لال والی ہے اور یہ لال بھی چیکنی مٹی ہے جو توڑ دیتی ہے لیکن چھوٹتی نہیں ہے تو پھر میں نے بعد میں ان کو پانی میں رکھ رکھ کر ان کو نکالا مٹی کو میں نے بلکل چھڑا دیا اور دیکھتے ہیں کیسے لگیں گے میرے پودے اچھے لگتے ہیں پھر مرتے ہیں جندہ رہتے ہیں اس کو دیکھیں گے اب میں نے تو جیسے تھا میں نے کر دیا دیکھو اس کی مٹی اچھی ہے کالی کالی دکھے دے تو میں ایسے ہی رکھ دوں گی اس کی مٹی کو نہیں چھیڑ رہی جو مٹی اچھی ہے مطلب بیلڈنگ مٹی جیسے بولتے ہیں بیسی مجھے لگی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اس میں خاد اور سینڈ ملی ہوئی ہے تو بیڈرنگ مٹی کیسے بناتے ہیں وہ بھی میرے چینل پر پڑی ہوئی ہے اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے کٹنگز کے بغیرہ کی بھی میری ویڈیو پڑی ہوئی ہے اور وہی یہ دیکھئے ہیں جڑ دکھاری میں میرے پانی میں دھوکیں نکالی ہے تو آرام سے میں نے اسے کو اچھے سے نکال دیا اور نکال کے میں نے اس پر کر دیا ریپورٹ تو میں نے اس کو پہلے ہلڈی نہیں لگائی اس پر لیکن جو اگلی بار نکالی مون پر میں نے سب پہ ہلڈی لگائی ہے یہ دیکھئے یہ بوتل ہے اور میں ان کی جڑ دکھانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن جڑ آپ کو نہیں دکھائی دی ویڈیو میں میں سوچھ رہی ہوگی ایسے دکھا رہی تو میں لیکن نہیں دکھائی دی دیکھئے ایسے میں دھیدری کر کے ان مٹی کو نکال رہی ہوں اب دیکھئے تو ایسے میں نے پانی میں بھرکے رکھ دیا تھا اور آرام سے دھیدری نکالی تب اس کی جڑ اچھے سے نکل پائی اور پھر میں نے اس کی جڑ میں بھی کہیں کوئی ڈیمیج ہو بھی گیا ہو تو صحیح دیکھئے ویسے تو ہوا نہیں ہے یہ دکھارے میں یہ کٹنگ سے ہی لگا ہوا پودا ہے میرا تو اس میں میں نے ہلڈی ڈال رہی ہے اور ہلڈی ڈال کے اس کو رکھ دوں گی ویسے تو میں نے مٹی میں بھی ہلڈی ملائی ہے لیکن اس کی جڑ میں بھی میں نے اچھے سے جڑوں پر ڈال دی ہے مٹی تو یہ میرے سارے ریپورٹ ہو جائیں گے پودے جتنے ہوں گے اور پھرین کو میں پانی دے دوں گی میرے پاس ابھی بھی بارش کا پانی رکھا ہوا انہیں کے لیے رکھا ہوا میں بچا کے یہ ریپورٹ کروں گی پودوں کو تو یہ دیکھئے ایسے یہ کاغذ ہے جو ٹیکنگ بارا آتی ہے پتلا والا براؤن کلڑ کا تو اس کو بھی میں نے ڈال دی ایسی میں اور ایسی میں لگ دی ہے تو آپ نے اگر ریپورٹ کچھ کرنا ہے کوئی پودا کرنا ہے تو آپ کر لیجئے اکٹوبر کا مہینہ چل رہا ہے اکٹوبر کے مہینے میں اچھے سے ریپورٹ ہو جاتے ہیں پودے اور اچھے سے کٹنگ بھی لگ جاتی ہیں اگر آپ لگانا چاہیں تو لگا لیجئے اور ریپورٹ بھی کر لیجئے اور میرے ویڈیو پوری دیکھئے گا اچھے لگے تو لائک شیئر بھی کیجئے گا میرے چینل سسکرائب نہیں کیا تو سسکرائب بھی کیجئے گا چلیے پھر دیکھئے آپ ویڈیو شیئر بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے بھی کیجئے جمیر بھی کیجئے موسیقی 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 موسیقی